پہلے تو یہ بات کو جانتے تھے کہ سدھارت کے پتا کی اس غلطی کی سزا وہ سبھی لوگ بھگت رہے تھے لیکن سدھارت جس سچائی کو جانتا تھا وہ یہ تھی کہ سدھارت کے پتا سے بھی وہ سب کچھ کروانے والا بھی خویلی کا شیطانی تھا اس لڑکی کو بھوت کے ذریعے پریشان کرنے کا کام بھی صرف اور صرف سدھارت کی تکلیفوں کو بڑھانے کیلئے کیا گیا تھا لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ یہ سب کچھ سدھارت کے ساتھی کیوں ہو رہا تھا کیا سدھارت نے اس شیطان کا کچھ بگاڑا تھا اس سوال کا جواب تو وقت کو ہی دینا تھا سدھارت خود اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اس جگہ پر سدھارت کو پورا اندھیرہ ہونے سے پہلے پہنچنا تھا تاکہ وہاں کی گئی روشنی کی وجہ سے کہیں وہ علو اس پیڑ پر بیٹھنے سے انکار نہ کر دے گاؤں کے مکیہ پر ڈر اس طرح ہاوی تھا کہ خود کے بیٹی کی جان خطرے میں ہونے کے باوجود بھی وہ سدھارت کا ساتھ دینے کے لیے وہاں نہیں آیا تھا آج کی رات کچھ زیادہ ہٹالی تھی تھوڑے بادلوں کی وجہ سے چاند کی ہلکی فی روشنی کی نیا پایا لیکن تھوڑی بہت روشنی جو کی گاؤں کے لائٹس کے وجہ سے تھی اس کی وجہ سے چیزیں کچھ حد تک سمجھ ضرور آ رہی تھی ابھی وقت لگ بھگ ساڑھے نو بجے کا تھا مطلب ابھی رات بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی سدھارت کے ساتھ وہاں موجود شکھر جو پہلے خود کو بہت بڑا بہادر اور مارڈن بتانے کی کوشش کر رہا تھا وہ وہاں کے اندھیرے اور سنناٹے کو دکھ کری کانپنے لگا تھا سنناٹے میں جنگور کی آواز سنائی دینے لگی اچانک اس پیڑ سے بہت ساری چمگادر اڑی اور سدھارت اور شکھر پر حملہ کرنے لگی چمگادروں کے تیز ناخن سدھارت اور شکھر کو بری طرح گھائل کر رہے تھے سدھارت نے خود کو بچانے کے لیے مشال کا سہارا لیا مشال سے جب ان چمگادروں پر حملہ کیا گیا تو وہ دھیرے دھیرے کر کے وہاں سے غائب ہو گئے وہ بڑا برگت کا پیڑ ویران گڑ کی خطرناک جگہوں میں سے ایک تھا وہاں ٹھہرنا اپنے جان کو موت کے حوالے کرنے کے جیسا ہی تھا تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر گھنگروں کی چھن چھن کی آواز آنے لگی جب وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا تو پھر اتنی رات کو وہاں کسی عورت کے پائل کے گھنگروں کی آواز کیسے آ سکتی تھی بری آدماؤں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا یہ سب جو کچھ ہو رہا تھا اسے سمجھ پانا بہت مشکل تھا کوئی بھی بھوت اب تک سدھارت کو کیوں نہیں مار پایا تھا کیا سدھارت کے پاس کوئی ہیڈن سپر نیچرل پاور تھی خیر سدھارت کو تو یہ سب کی عادت پڑ چکی تھی لیکن شکھر کی تو حالت خراب ہو رہی تھی وہ پسینے سے لطپت ہو رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن حد سے زیادہ تیز ہو گئی تھی تب ایک دم سے اس کے سامنے سفید کپڑوں میں ایک عورت اس بڑے برگت کے پیڑ کے پاس گھومتے ہوئے نظر آئی تھوڑی سی دیر میں وہیں نیچے ایک چھوٹا سا بچہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آتا دکھائی دیا وہاں روشنی اتنی زیادہ اچھی تو نہیں تھی کہ وہ بچہ ٹھیک سے دکھائی دیتا لیکن اس عورت کی اجلی سفید ساڑی بلکل ساف دکھائی دے رہی تھی اسے دیکھ کر شکھر کی بولتی بند ہوگی اس نے کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے سدھارت کا ہاتھ پکڑا اور کہا سدھارت کیا وہ عورت اور وہ بچہ بھوت ہے بھائی پلیس مجھے یہاں سے لے چلو میں تو یہ سب اب تک چھوٹ سمجھ رہا تھا اور مزاق سمجھ رہا تھا پلیس پلیس سدھارت یہ کہتے ہوئے لگ بھک رونے ہی لگا تھا سدھارت نے بس اسے تسلی دی اور کہا کہ اسے اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں ایک طرف سدھارت اس بوڑے برگت کی حویلی کو سلجھانے اور اللو کو پکڑنے میں لگا ہوا تھا وہیں گیسٹ ہاؤس میں گوری اب سانیا سے کھل کر بات کرنے کا من بنا چکی تھی گوری نے شکھر کی ماں کے سامنے کہا تھا کہ جس طرح سے سانیا سدھارت سے نزدیکیاں بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اگر وہے لوگ خود کو مارڈن اور براڈ مائنڈڈ مانتے ہیں تو انہیں یہ بھی نہیں بھولنا چھے کہ سدھارت اور گوری بھی آج کے زمانے کی ہیں اور نیرو مائنڈڈ نہیں ہیں انسان کو اپنی تمیز کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے گوری نے سانیا سے کہا کہ اچھا یہ ہوگا کہ وہ سدھارت سے نزدیکیاں بنانے کی کوشش نہ کریں سانیا نے گوری کی بات کو سن کر اس سے کہا کہ وہ چیزوں کو غلط طرح سے سمجھ رہی ہے جیسا وہ سوچ رہی ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب ان دونوں کی بیچ یہ ساری باتیں چلی رہی تھی تب ہی اچانک مسٹر بجاج وہاں پر آگئے گوری کو یہ سمجھ نہیں آئے کہ اس کے ڈیڈی نے ان کی بیچ ہو رہی باتچیت کو سنا یا نہیں لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ مسٹر بجاج کو ایسا کچھ بھی پتا چلے مسٹر بجاج نے گوری سے اس بات کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا وہ تو بس اس سے یہ کہنے آئے تھے کہ سدھارت اور شکر کے آنے پر وہ انہیں کھانا کھا کر ہی سونے کو کہے کیونکہ وہے لوگ کچھ کھا کر نہیں گئے تھے اچانک اس برگت کے پیڑ پر پنکھوں کے پھڑ پھڑانی کی آواز سنائی دی اور پیڑ کی ڈالیوں میں تھوڑی سی حلچل ہونے لگی وہ پیڑ سیکڑوں سال پرانا تھا اور اس کی ڈالیاں بہت لمبے حصے میں پھیلی ہوئی تھی لیکن چمگادڑوں کے اڑنے کے بعد سے اب یہ پہلی بار حلچل ہوئی تھی تو کیا وہاں پر وہی اللہ تھا اس سے پہلے کی سدھارت اس حلچل کے کارن کو نزدیک جا کر دیکھ پاتا کسی ادریش طاقت نے شکھر کا پیر زور سے جکڑ لیا وہ اپنے قدم آگے نہیں بڑھا پا رہا تھا ارے ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرا پیر چھوڑو کون ہو سدھارت اپنا ٹارچ نکالو یا یا وہ مشال مجھے دے دو یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ شکھر کے ایسا کہتے ہی سدھارت نے وہاں دیکھا لیکن اسے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا اس کا مطلب تو یہی تھا کہ کوئی بری آتما سدھارت کو شکھر کی آڑ لے کر اس اللو تک پہنچنے سے روک رہی تھی ایک طرف تو سدھارت کے سامنے جو پہلی اُبھر آئی تھی ان کے پیچھے بھی شیطانی طاقتیں ہی ہوتی تھی اور پھر وہی طاقتیں سدھارت کو ان پہلیوں کو پورا کرنے سے روک سکتی تھی یہ سب بہت عجیب ہو رہا تھا اس سے پہلے کہ سدھارت زیادہ کچھ سمجھ پاتا اس نے دیکھا کہ شکھر کے پیر کو کسی بری طاقت نے زمین کے اندر کچھنا شروع کر دیا اور اسی بیچ اسے وہ اللو اپنے پنک پھڑ پھڑاتے ہوئے نظر آئے وہ ایک بہت بڑا اللو تھا کسی بھی آڈنیاری اللو سے کافی بڑا لیکن مشکل یہ تھی کہ سدھارت اپنا دھیان کس طرف لگائے شکھر کو بچائے یا اس اللو کو پکڑنے جائے اللو کو تو پھر بھی پکڑا جا سکتا تھا لیکن اس وقت اسے پہلے شکھر کو بچانے کیلئے کچھ کرنا تھا پر اس سے پہلے کی سدھارت کچھ کر پاتا ویسی کچھ بری طاقت نے سدھارت کو ہی اوپر ہوا میں اٹھا دیا اب تو اس کی خود کی جان کے لالے پڑ گئے تھے لیکن اگلے ہی پل اس نے سدھارت کو وہیں واپس پاس کے ریت کے ٹیلے پر پٹھک دیا اس ٹیلے پر لگی جھاڑیوں کے کاٹے سدھارت کے شریر میں یہاں وہاں چھپ گئے ایسا اس کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا تھا درد سے کہراتے ہوئے اٹھا اور اپنے شریر پر لگے ہوئے کاٹوں کے زکموں کو دیکھا اور چوبے ہوئے کاٹوں کو نکال کر باہر کیا اس نے دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں مشال اٹھائی اور وہ خود کو ٹھیک سے سمال پاتا تب ہی اس نے دیکھا کہ شکھر کا دوسرا پیر بھی زمین کے اندر دھس رہا تھا ادھر وہ اللو ایک بار فٹ دکھائی دیا اور کہیں وہ جل ہو گیا شکھر کے ساتھ جو ہو رہا تھا اسے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی صدہارت نے ترنت اپنے پاس رکھی رسی پاسی کے ایک بڑے ببول کے پیڑ سے کسکر باندھی اور اس کا دوسرا حصہ شکھر کے پاس پھکتے ہوئے کہا شکھر اسے جلدی کسکر پکڑ لو وہ ریتیلی دلدل ہیں ہمت کرو باہر نکل آؤ جب صدہارت کی دی ہوئی رسی کو شکھر نے تھام لیا تو صدہارت نے اپنے ساتھ گاؤں والوں کی مدد سے پکڑ کر لال ہوئے چھووں کو ایک جال بچھا کر اس میں چھوڑ دیا لیکن وہاں صرف اللو کو پکڑنے جیسی بات نہیں تھی مقابلہ بھوتوں سے بھی ہونا تھا وہاں پر زور زور سے بچوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی دوبارہ وہاں پر وہی سفید کپڑوں والی بھٹکتی آتما دکھائی دی لیکن اس بار وہ ٹھیک شکھر کے سامنے کڑے تھی بڑی مشکت کے بعد تو وہ اس ریتلی دلدل سے باہر نکل پایا تھا اور اب اس کے سامنے آ کر وہ بھوتنی کھڑی تھی اس کی حمد جواب دے گئی تھی اس کے دل نے تو کام کرنا ہی بند کر دیا تھا لیکن اس بھوتنی نے اسے کچھ بھی نہیں کیا ادھر صدہارت اس اللو کو پکڑنے کا جال بچھا رہا تھا وہی دوسری طرف مکھیا کے گھر میں موت مکھیا کے بیٹی پر اپنا شکنجہ کس رہی تھی اس کا شریر پیلا پڑنے لگا تھا وہ ایسے تڑپ رہی تھی جیسے اس کے شریر سے پران نکلنے والے اس سب کا واحدہ میں لگ بگ رات کے بارہ بجنے والے تھے تو کیا مکھیا کی بیٹی کا یہ آخری وقت ہونے والا تھا وہ آدمہ جو اب تک شکھر کے سامنے کھڑی تھی وہ اچانک قائب ہوگی ایک بار پھر صدہارت کو اللو دکھائی دیا اس بار وہ اللو زمین بر تھا اور بس جال میں پھسے ہوئے چھوہوں کو کچھنے کی کوشش کر رہا تھا یہی صحیح وقت تھا اس اللو کو پکڑنے کا صدہارت کو اس اللو کو پکڑ کر اسے اس بھوتیا حویلی میں لے جا کر چھوڑ دینا تھا اس کے ایسا کرنے سے شاید وہ مکھیا کی بیٹی کی جان بچا پاتا اور حویلی کا اگلا دروازہ بھی کھل پاتا صدہارت نے بلکل بھی دیر نہیں کی اور ترنت دوسرا جال پھک کر اس اللو کو پھسا لیا اس اللو میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اس جال کو بھی لے کر اڑنے کے لیے اپنے پنک پھر پھڑانے لگا لیکن صدہارت نے جلدی اسے دبوچ لیا صرف اسے پکڑ کر ہی پہلی حل نہیں ہونے والی تھی اس اللو کو لے جا کر اسے حویلی میں بھی چھوڑا جانا تھا تو کیا صدہارت کو اس اللو کو حویلی میں لے جا کر چھوڑتے وقت کوئی پریشانی نہیں ہونے والی تھی کیا مکھیا جی کی لڑکی کی جان بچنے والی تھی کیا یہ سب کچھ ہونے کے بعد صدہارت کو اس کے پیرنٹس کے بارے میں کچھ نیا پتہ لگنے والا تھا اور کیا سانیا صدہارت کو پوری طرح اپنا بنانے میں کامیاب ہو جائے گی جاننے کے لیے سنتے رہیے